قرآن ہم بات کر رہے ہیں اور دعیم 11 دس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے تو دیم 11 میں رات اور رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں کنگال ہو رہے ہیں یوہ تو دیم 11 کی جو لطف ہے یہ ایک خطرناک بنتا جا رہا ہے جو ڈریم لیون جہاں بہت خطرناک بیماری کے طور پر عبار رہی ہے اس کھیل پر سمیں رہتے روک لگانی ہوگی یا پھر کوئی اور سمادھان دھوننا ہوگا انیتہ ویتی جھوکم کے ساتھ ساتھ مانسک بیماری کے جنم کا کارہ بننے لگ گیا ہے ڈریم لیون کیونکہ ڈریم لیون ایک ایسا کھیل ہے جو 39 سے 59 روپیز میں یوان کو رات و رات کروڑ پتی بننے کا سپنا دکھا رہا ہے کبھی جیتنے پر ایک کروڑ تو کبھی دو کروڑ اور آج کل تو چار کروڑ کی راشی جیتنے پر دی جا رہی ہے اس چکر میں لاکھوں یوان کو اس کھیل کی لط لگنے لگ گئی ہے اور اپنی برشوں کی محنت کی کمائی کو یوں ہی برواد کرنے میں لگے ہوئے ہیں یوان سرکاری چھتر میں تینات کرمچاری بھی اس کا سکار بنتے جا رہے ہیں ابھی حالی میں ایک نیوز پیپر میں اس کی خبر آئی تھی کہ ڈریم الیون میں رات و رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں کنگال ہو رہے ہیں یوان تو سرکاری چھتر کے کمچاری بھی اس کی چپیٹ میں ہے آخر ہی آخر بننے بھی کیوں نہ یہ ڈریم الیون کے چکر میں لوگ کیوں نہ پڑے کیونکہ نہ دن میں کوئی چینل کھولے تو یا رات کو کوئی چینل کھولے ڈریم الیون کا بگیاپن پل پل آپ کی آنکھوں کے سامنے چلتا رہتا ہے اور ڈریم الیون ہی نہیں بہت سارے جو ہول جو گیمز ہیں ان کی بھی اتنے جیادہ ایٹس آتے ہیں جس سے کی جیسے لوڈو ہے ہول ادھر طرح کے گیم ہیں جس کے کی کروڑ پتی بننے کا لاکھوں کمانے کا موقع رات و رات دیا جاتا ہے تو بڑے بڑے استار اس کھیل کا پچاہ کرتے ہوئے دیکھے جاتی ہیں اور بگیاپن کے انت میں یہے جرور بولتے ہیں کہ اس میں بیتی جو کم کی سنبھاونا ہے اور اس کی لط لگ سکتی ہے جب آس پروس میں کوئی آدمی کروڑ پتی بنتا ہے تو دماغ کا کیڑا اور جاگ جاتا ہے کہ جب جہے جی سکتا ہے تو میں کیوں نہیں آج اب جو دیکھا دیکھی میں ایک نہیں دس بیس پندہ بیس تیمیں لگا تار بنا کر کروڑ پتی بننے کی فراق میں رہتے ہیں ایک ساتھ پندہ بیس تیمیں لگا دیتے ہیں اور ہجاروں خرش کر دیتے ہیں لالچ آتا ہی ہے لیکن یہ لالچ نہ آئے اس کے درد شکتی بہت کمجور ہوتی ہے کہ اس طریقے کا لالہ لوگوں کو دیکھ کے نہ آئے ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو دریم الیون پر اس کا سکار ہو رہے ہیں ففٹی نائن روپیز لگا کروڑ پتی بننے کا سپنا جب ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں نا ففٹی نائن روپیز ہی تو گئے لیکن ففٹی نائن بھی تو مفت میں گئے کیونکہ سامنے والے کو پہلے ہی بولا تھا ویتی جو کے میں لیکن آپ نے نہیں سنی کروڑ پتی بننے کے لیے ایک نہیں کئی کئی ٹیمیں لگاتار انتجار میں بیٹھے رہتے ہیں اور بعد میں وہ پیسے بھی ڈوب رہے ہیں بربادی میں یوہ پیڑی ہی نہیں کئی بدھی جیوی بھی پرتی دن ہجاروں روپے اس کھیل میں لگا رہے ہیں اس کھیل میں پرتی دن پیسے کی بربادی دیکھ مانسک تناف سے پیڑت ہو رہے ہیں وہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریجنوں سے نوک جوک بھی ہوتی رہتی ہے یوہوں میں تناف وہ چچرپن دیکھا جا رہا ہے بھی کھیل نشے کی بھاتی یوہوں کے مانسک سنتلن کو کھوکلا کر رہا ہے سماج کا ایک دھڑا اس کھیل کو صحیح مانتا ہے اور ایک دھڑے نے اسے آدھونک جوئے کی سنگیہ دی ہے بہتر تو سرکار کہتی ہے کہ جوہاں کھیلنا گلت ہے جوہاں کھیلنا اپراد ہے لیکن جو آن لائن اتنے سارے جو چل رہے ہیں ڈریم لیون ہیں ہو سارے رمی ہیں بہت سارے ایسے جو جوہے کی لت لگا رہے ہیں لوگوں کو کھلے آم آن لائن جوہاں کھیل رہے ہیں اس پہ سرکار کی کوئی روک نہیں ہے کیونکہ پیچھے پیچھے سرکار کو بھی پیسہ جا رہا ہے دو نمبر کا ایک نمبر ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور ایسے ہی کیا ہے اس چوہے کو بہت جانا اس کا پرچار پرسار کیا جا رہا ہے اب وہاں وبدی جیوان کو خود تیہ کرنا ہے کہ ہم اس کھیل میں بھاگ لیں یا اس سے دوری بنائے رکھیں ترجیل جو سنشت کرنا ہے وہ ہے آپ نے کرنا ہے کہ ڈریم لیون جیسے ہجاروں روپے لگا کے کیا آپ کروڑ پتی بننا ہے یا جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ کروڑ پتی بننا ہے آپ کو چھوٹی سی رقم دے کے وہ کتنے ہجاروں کروڑوں روپے کمار رہے ہیں آپ کے ففٹی نائن روپیز بھی جو ہے اگر آپ ہر ایک بندے سے لیے جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس پر انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ ففٹی نائن جا کے بہت بڑا آنکڑا بنتا ہے تو یہ آپ کی سمجھ ہے کہ آپ نے اس طریقے کے کھیلوں کو بڑھاوا دینا ہے اس طریقے کے جوئے کو بڑھاوا دینا ہے کیونکہ جوئے کبھی بھی صحیح نہیں رہا ہے جوئے میں جتنا آتا ہے اس سے زیادہ جاتا ہے تو ڈریم لیون ہے رمی ہے لوڈو ہے بہت سارے ایسے ڈریم لیون کو دیکھنے کے بعد کئی سارے جو ہے گیمز آ چکے ہیں جس سے کی کروڑ پتی بننے کا سپنا دکھایا جاتا ہے کیا واسطہ میں بھی اکتی کروڑ پتی بنتا ہے یا جو کروڑ پتی بھے بننا ہے جو ان گیموں کو چلا رہا ہے اس کا سنچالن کر رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اگر ایک بھی اکتی کو اگر انہوں نے لاکھوں روپے دے دیئے اور کئی ہجار بندوں سے وہے پیسے کھٹے کر رہے ہیں لیکن ایک بندے کو دیکھیں وہ بھی کافی ٹائم کے بعد لیکن اس میں ان کا کوئی گھٹا نہیں ہے کوئی ان کا نقصان نہیں ہے وہ آپ ہی کا پیسہ جو ہے کھٹا کر کے خود کے گھر چلا رہے ہیں تو سمجھئے اس کی لط نہ لگائیے آپ محنت سے پیسہ کمائیے اور محنت سے ہی خرچ کیجئے جوا کے اللہ ایک بیسے بھی گلت ہے اور گلت طریقہ ہے پیسہ کمانے کا تو فرینڈز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے اس ویڈیو کو سیر کیجئے زیادہ سے زیادہ سے ہر کیجئے کیونکہ لوگوں میں ڈریم الیون کا نشہ بنا ہوا ہے اور ڈریم الیون جو وہ اس شعورات کا رہا ہے جس پر لوگ کسی بھی میچ میں پہلے اپنے کیکٹ ٹیم بناتے ہیں ڈریم الیون ایک ایسا ایپ ہے جس پر لوگ کسی بھی میچ سے پہلے ایک ٹیم بناتے ہیں یعنی دونوں ٹیموں کے کھلاری سے اپنے مند کے حساب سے کھلاری چنتے ہیں اور پھر پوائنٹس کے ادھار پونے پیسے ملتے ہیں اس ایپ کی صورت سال دو یا سولہ میں ہوئی تھی اور مانا جاتا ہے کہ اس طرح کے گیم کے لیے ایک ایپ سیف ہے ساتھ ہی جتنے بھی لوگ اس میں ٹیم بناتے ہیں ان کے پوائنٹس کی رینگ کے ادھار پونے پیسے ملتے ہیں اس کے مادیم سے آپ کیکٹ کے علاوہ انہیں کھیلوں کے میچ میں بھی ٹیم بناتے ہیں جن کا پوائنٹ سسٹم الگ الگ ہے تو اس میں الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں الگ الگ پوائنٹس ہوتے ہیں تو آپ نے جو پرچیچ کیا ہے اس کے ایکورڈنگ آپ ٹیم بنا سکتے ہیں تو سمجھئے اس کے پیچھے کے کھیل کو آپ بدھی جیوی ہیں پڑھے لکھے ہیں کوئی بھی اگر کوئی بھی ایپ بنا رہا ہے کوئی بینٹس کر رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لئے کر رہا ہے لوگوں کے فائدے کے لئے نہیں کر رہا تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو if you like my ویڈیو please like share and subscribe my channel thank you for watching this ویڈیو آپ میری چینل کی playlist میں جا کے ادھر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں